ابھی تک ہتیاروں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا آخر کیا مجھ بوری ہے انہیں کیوں بچایا جا رہا ہے سریعام اتنی بھیڑ کے سامنے کوئی اتنے لوگوں کو روندتے ہوئے نکل جائے اور پورا سسٹم اس ہتیارے کے سامنے نت مستق ہو کے گھٹری ٹیک کے اسے بچانے میں لگ جائے ایسا تو ہندی فلموں نے دیکھا تفتہ ہے آج سسٹم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس گاڑی میں منتری جی کا بیٹا تھا ہی نہیں ایک ہفتے کے بعد پورا سسٹم کہے گا وہاں تو گاڑی نہیں تھی اور اس کے ایک ہفتے کے بعد سارا سسٹم کہنے لگے گا وہاں تو کسان ہی نہیں تھا آج ہر دیشواسی میہائی کی مانگ کر رہا ہے سیسے آپ کو دینا دھان منتری ہی سارا دیش چاہتا ہے کہ جن لوگوں پر ہتیا کا عاروب ہے انہیں ترنت گرفتار کیا جائے سمبندت منتری کو آپ کیابینٹ سے ترنت برخواست کریں اور پیڑت پریواروں سے ملیں کسانوں کے ہتیاروں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے میں اسی سمبند میں دیش کے لوگوں کی اور سے آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں ابھی تک ہتیاروں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا آخر کیا مجبوری ہے انہیں کیوں بچایا جا رہا ہے ہتیاروں نے دن دھاڑے اتنی بھیڑ کے سامنے کسانوں کو اپنی گاڑی سے کچل دیا اور پھر بھی ابھی تک ہتیاروں کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے انہیں کیوں بچایا جا رہا ہے سریعام اتنی بھیڑ کے سامنے کوئی اتنے لوگوں کو روندتے ہوئے نکل جائے اور پورا سسٹم اس ہتیارے کے سامنے نت مستق ہو کے گھٹنے ٹیک کے اسے بچانے میں لگ جائے ایسا تو ہندی فلموں میں دیکھا کرتے تھے پردہان منتری جی آج ہر دیشواسی ٹی وی اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے کہ ایک گاڑی آئی اور کسانوں کو روند کے چلی گئی جس طرح سے پوری سرکار ہتیاروں کو بچانے میں لگی ہے اس سب سے کیا سندیش دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی نیتا ہو یا امیر ہو تو آپ اپنی گاڑی سے کسی کو بھی کچل سکتے ہو اس گاڑے ہیں صرف وہاں موجود کسانوں کو نہیں کچلا بلکہ اس دیش کے سبھی کسانوں کو کچلا ہے اس دیش کے گریبوں کو کچلا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس گاڑی نے پوری سرکار کو ہی کچل دیا ہے پورے سسٹم کو کچل دیا ہے پردہان منتری جی آج ایک طرف سرکار آجادی کا امرت مہتصف منا رہی ہے اور دوسری طرف جب وپکش کے نیتا مرتک کسانوں کے پریوار والوں سے ملنے جا رہے ہیں تو انہیں جیل میں ڈالا جا رہا ہے یہ کونسی آزادی کا جشن ہے ایسے تو انگریز کرتے تھے کیا اس لئے ہمارے پوروجو نے آزادی کے لئے سنگھرش کیا تھا قربانیاں دی تھی آخر وہاں ایسا کیا ہے جو چھپائیا جا رہا ہے ایسی کیا بات ہو گئی وہاں نہ کسی پترکار کو پہنچنے دیا جا رہا نہ کسانوں کو پہنچنے دیا جا رہا نہ کسی وپکش کے نیتا کو آج پورا بھارت جاننا چاہتا ہے کہ لکھینپور میں آخر ہوا کیا تھا کس نے گاڑی چڑھائی کیوں چڑھائی سچائی جاننا تو دیش کے لوگوں کا ادھکار ہے نا پچھلے ایک سال سے کسان بورڈر پہ اپنی مانگوں کو لے کے بیٹھے ہیں چھے سو سے زیادہ کسانوں کی جان چلی گئی ہے وہاں پہ اور آج کسانوں پہ گاڑی چڑھا دی جاتی ہے انہیں کچل کے مار ڈالا جاتا ہے اور کسانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے کسانوں نے کیا بھی گاڑ آیا آج سسٹم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس گاڑی میں منتری جی کا بیٹا تھا ہی نہیں ایک ہفتے کے بعد پورا سسٹم کہے گا وہاں تو گاڑی نہیں تھی اور اس کے ایک ہفتے کے بعد سارا سسٹم کہنے لگے گا وہاں تو کسان ہی نہیں تھے سچ یہ ہے کہ یہاں صرف نیائی نہیں ہے آج ہر دیشواسی نیائی کی مانگ کر رہا ہے فیصلہ آپ کو لینا پردھان منتری جی سارا دیش چاہتا ہے کہ جن لوگوں پر ہتیا کا آروپ ہے انہیں تورنت گرفتار کیا جائے سمبندت منتری کو آپ کیابینٹ سے تورنت برخواست کریں اور پیڑک پریواروں سے ملیں اپنے پردھان منتری سے ملکے ان کا من ہلکا ہوگا نمشکہ الیشا بیگم ایک اورت دو دکھ ہی اورت ہی سمجھ سکتی ہے روحانیہ تے کالی شکتیاں دی مالکن دنیا دا سب تو چمتکاری علم میرے کو لے میرے کی تینو کوئی کٹ نہیں سکتا کالا علم کرنا آتے توڑنا ہر ایک دے واس دے گال نہیں پریشانی جی میں لب میریج پتی پتنی چھ چکڑا سوتندشمنت چھوٹکارا تلاک کیس بری سپنے ویدیش جاترہ بری سنگجہ نشہ چھوڑونا بیماری چھ دوا نا لگنا وشی کرانیک سچائی ہے وشی کران کرو من چہا پیار پاؤ کی تو ہڈی کس میں چھ لوٹری دا یوگ ہے جا نائی سچائی جانو لوٹری نمبر پاؤ پامیچھے سو نینجہ ہووی چا لوٹو میکس گیارہ کینٹیج کرو ہر پریشانی دا حال کار بیٹھے اج ٹام پیپر تے لکھے لگو کام دی گرانٹی جا کیاڑے تو بار ہے ایلما دی ماہیر ایٹوز ریٹ سمسیہ واندہ فون تے کار بیٹھے کرو ہال وشی کران نتے موٹ کرنی لب مہریج سوتن نتے دشمنتو چھوٹکارا پککا کم پککا حال 101 فیصدی گرانٹی اج ٹام پیپر سمیت سبتو پہلا کام کرن دا وادہ نوکری پرموشن کاروبارچ پرشانی کارچ چگڑا کوٹ کے سلاک پروپٹی چگڑا پتی پتنی چانبن جا دوٹونا منمونی وشی کرن کرو جا دوڑو روسینو مڑونا ہوڑے کال کرو بابا سلیم خان 98197448